بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایریون آج کی ویڈیو میں ہم The All India Muslim League کے بارے میں جو تمام MCQs پوچھی جاتی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو ہماری فرس MCQs ہے Who had circulated an idea of political organization known as All India Muslim League confedresses ایک organization All India Muslim confedresses کا idea کس نے circulate کیا تھا کس نے پھیل آیا تھا نوال صلیم اللہ خان آف ڈھاکا نے تو اس کا اپشن سی درست ہے Who in his presidential address Stress the need for a political platform for Muslims کس نے اپنے صدارتی اجلاس میں مسلمانوں کے لئے ایک political platform بنانے پر زور دیا تھا نواب وکار الملک نے تو اس کا اپشن بھی درست ہوگا When All India Muslim League was created All India Muslim League کب بنائی گئی تھی 30 دسمبر 1906 میں تو اس کا اپشن اے درست ہے اور اس سے ہی related question یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ All India Muslim League کا قیام کہاں پر لیا گیا تھا ڈھاکا بنگلہ دیش میں ڈھاکا بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے تو اس کا اپشن سی درست تھا What was the main objective for the formation of Muslim League Muslim League بنانے کا main مقصد main aim کیا تھا To safeguard the interests and rights of the Muslims of India اس کا اپشن ڈی کریکٹ ہے Question number 6 ہے Who was the first president of All India Muslim League All India Muslim League کا پہلا صدر کون تھا یہ question بہت important ہے یہ بہت بار پوچھا گیا ہے All India Muslim League کا پہلا پریزیڈنٹ سر آگا خان تھے تو اس کا اپشن سی درست ہے A committee consisting of how many members was set up to draft the constitution of Muslim League Muslim League کی constitution بنانے کے لیے آئین بنانے کے لیے کتنے members کی committee بنائی گئی تھی ساٹھ members کی Description بھی درست ہے Who drafted the rules and regulations of the Muslim League Muslim League کے جو rules and regulations تھے وہ کس نے draft کیے تھے وہ کس نے بنائے تھے مولانا محمد علی جوہر نے Description بھی درست ہے The rules and regulations drafted by مولانا محمد علی جوہر were contained in a brochure called مولانا محمد علی جوہر نے جو rules and regulations draft کیے تھے اسے ایک بروشر میں رکھا گیا تھا اس بروشر کا کیا نام تھا Green Book اس کا اپشن بھی درست ہے Where the first central office of Muslim League was set up Muslim League کا جو پہلا central office تھا وہ کہاں پر بنایا گیا تھا علی گڑھ میں اس کا اپشن اے درست ہے After Sir آغا خان Who was appointed The President of Muslim League Sir آغا خان Muslim League کے پہلے پریزیڈنٹ تھے اور اس کے بعد Muslim League کا پریزیڈنٹ کسے بنایا گیا تھا راجہ صاحب محمود آباد کو اس کا اپشن سی کریکٹ ہوگا ویچ ایسوسی 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 ایشن مرجڈ انٹو دا مسلم لیگ کون سی ایسوسی ایشن کو مسلم لیگ میں مرجڈ کر دیا گیا تھا سینٹرل محمدن ایسوسی ایشن کو اس کا اپشن بھی درست ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سینٹرل محمدن ایسوسی ایشن کی بنیاد اٹھارہ سو ستتر میں سید امیر علی نے رکھی تھی آل انڈن برانچ آف دا آل انڈیا مسلم لیگ واز پبلشڈ ان نائنٹین زیرو ایٹ انڈر دا پریزیڈنسی آف آل انڈیا مسلم لیگ کی لنڈن کی برانچ انیس سو آٹھ میں کس کی صدارت میں پبلش کی گئی تھی سید امیر علی کی صدارت میں اس کا اپشن سی درست ہے دا فرسٹ سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو پہلا سیشن تھا اس کی صدارت کس نے کی تھی سر ایڈم جی پیر بھائی نے اس کا اپشن دی درست ہے سر ایڈم جی پیر بھائی سر آگا خان جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا پریزیڈنٹ تھا اس کا اپشن دی درست ہے سلطان محمد شاہ آگا خان دا تھرڈ تو اس کا اپشن بی درست ہے قائد اعظم جوائن آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت کب اختیار کی تھی انیس سو تیرہ میں تو اس کا اپشن دی درست ہے لیاقت علی خان جوائنڈ مسلم لیگ ان ویچ یئر لیاقت علی خان نے مسلم لیگ میں شمولیت کب اختیار کی تھی انیس سو تیئس میں اس کا اپشن دی درست ہے فاطمہ جنہ جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ فاطمہ جنہ جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ in 1939 تو اس کا اپشن اے درست ہے فاطمہ جنہ جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ سیلیبریٹڈ وکٹری ڈے آل انڈیا مسلم لیگ نے وکٹری ڈے کامیابی کا دن کا بنایا تھا گیارہ جنوری انیس سو چھالیس میں تو اس کا اپشن بھی درست ہے یہ کس نے کہا تھا کہ اگر آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ دو سو عبدالکلام ازاد ہوتے اور ایک سو گاندی ہوتے اور اگر کانگریس کے ساتھ صرف ایک ہی محمد علی جناہ ہوتا تو کبھی بھی انڈیا ڈوائیڈ نہ ہوتا یہ کس نے کہا تھا ایسا لکشمی پنڈیت نے کہا تھا تو اس کا اپشن سی درست ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا احتتام ہوا آج کی ویڈیو میں جو مسلم لیگ کے بارے میں بار بار ایم سی گوز پوچھی جاتی ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کی دیئے گا جزاک اللہ